اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے اس جواب کو جو انہوں نے گزشتہ روز سپریم جیوڈیشل کونسل کو بھیجا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ جواب شوکاز نوٹس کا جواب نہیں ہے بلکہ انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے سپریم جیوڈیشل کونسل پر اس کے تین فاضل ممبران پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس حردار تارک مسعود اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس نیم افغان پر اور اپنا ایک انہوں نے پورا کیس بلڈ کیا ہے بڑا خوبصورتی کے ساتھ یہ جواب اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا انہوں نے ڈرافٹ کیا ہے اور اس میں جو انہوں نے اپنا کیس بنایا ہے وہ بیسیکلی باعث انہوں نے شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح یہ تین فاضل ججز صاحبان جو ہیں ان کے خلاف باعث ہو سکتے ہیں اس پوری کاروائی کے اندر انہوں نے آڈیو لیکس کا بھی حوالہ دیا اور اس میں مختلف حوالہ جات ہیں بالخصوص اگر جسٹس سردار تارک مسعود کی بات کریں اور میری اس ویڈیو کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں بطور ایک اینی شاہد کے آپ کے سامنے رکھنی چاہیے اور اس پر تاخیر میں تاخیر پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ یہ چیز ہمیں کافی سب پہلے کر دینی چاہیے تھی مگر شاید وقت کی قلت کے باعث میں یہ نہیں کر سکا دراصل یہ معاملہ ہے تین نومبر دو ہزار تئیس کا جب سپریم کورٹ کے سرمونیل حال میں ایک تقریب حلف برداری ہو رہی تھی جسٹس عرفان سادت کی جو اسی وقت سپریم کورٹ میں الیویٹ ہو کر آئے تھے سندھ ہائی کورٹ سے اور ان کی جو تقریب حلف برداری تھی اس میں ہم موجود تھے ہمارے ساتھ دیگر بھی صحافی موجود تھے ایک موقع کی اوپر جسٹس اتر منیلا کے ساتھ بس گپ شپ ہو رہی تھی اور تمام باتیں آویسٹی جو وہاں پر ہوتی ہیں جڑے صاحبان کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے وہ آف دریکرڈ ہوتی ہے مگر اب یہاں پر وہ باتیں کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو کلیریفائی ضرور کرنا چاہیے اور کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ہمارے پارٹ پر وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں بنیادی طور پر ہوا کچھ یوں تھا کہ جسٹس اتر منیلا کھڑے تھے اور ساکر بشیر صاحب ہیں لاہور اسلامباد ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں سوہل رشید صاحب ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے فیلو ریپورٹر ہیں اور اسی طرح غالباً امانت گشکوری تھے 24 نیوز سے اور میں وہاں پر کھڑا تھا ہم گپ شپ لگا رہے تھے اور جسٹس اتر منیلا ہمیں بتا رہے تھے کہ اس طرح اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ اپنی عدالت کو چلایا کرتے تھے اور وہاں پر صافیوں کا جو کردار تھا اس پر وہ بات کر رہے تھے اور اسی طرح بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو جسٹس اتر منیلا نے مجھے یہ کہا کہ آپ ایک کتاب ہے وہ ضرور پڑھیں انہوں نے مجھے اس کتاب کا نام بتایا اور وہ ایک امریکن جج ہیں سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ان کی کتاب تھی انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح عدالتیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں اور میں نے اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ اپنے موبائل فون پر ٹائپ کر کے سیف کر لیا اور جب میں یہ کر رہا تھا تو میرے بائیں جانب پر اکب سے آئے متی علا جان صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں اور انہوں نے بھی پوچھا کہ کیا بات ہو رہی ہے تو جسٹس کا اتر منیلا نے مجھ سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ یہ متی علا جان جو ہے نا ان کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جب میں اسلامباد ہائی کورٹ میں تھا چیف جسٹس تھا تو یہ روز میری عدالت میں صبح آٹھ بجے آ جاتا تھا اور روز مجھ پر بڑی کھل کر تنقید کرتا تھا مگر میں نے آج تک اس پر اعتراض نہیں کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسے لوگوں کا مواشر میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے ابھی وہ یہ بات کر رہے تھے اور ہم لوگ کہہ کے لگا رہے تھے ان باتوں پر اور انجوائے کر رہے تھے کیونکہ ہلکے پھل کے انداز میں یہ باتیں ہو رہی تھیں اوپر سے آگے جسٹس سردار تارک مسعود صاحب اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو جسٹس ہتر منیلا نے کہا کہ میں بتا رہا ہوں ان کو کہ کس طرح جو متی علا جان ہیں یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایسے لوگ ضروری ہیں جو تنقید کرتے ہیں اور اکراستہ بورٹ کرتے ہیں خیر یہ ایک کمپلیمنٹ ہے ایک کسی بھی جنرلسٹ کے لیے کہ اس پر وہ لوگ بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں جن کے آپ ناکد رہے ہیں جسٹس سردار تارک مسعود نے کہا کہ ویسے آپ کو بتاؤں یہ جو متی علا جان ہے یہ وقت آنے پر اپنی جو آنکھیں ہیں وہ ماتھے پر رکھ لیتا ہے یعنی یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا اس کے پاس خبر آ جائے تو یہ اپنے اچھے سے اچھے دوست کے خلاف بھی خبر لگا دیتا ہے اس پر جسٹس اترمیلہ نے کہا کہ بلکل ایسے لوگوں کی معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو ہم تو ایسے لوگوں کو ان کی تعریف کرتے ہیں تو ماتی علا جان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ سر پھر آپ کا مطلب ہے کہ ہم جیسے بیکٹیریاز جو ہیں ان کا رہنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے ناغذیر ہوتے ہیں بیکٹیریاز کچھ بیکٹیریاز کیونکہ اچھے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جسے سردار تارک مسعود نے اسی وقت جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ بھی دیکھ لو کہ بیکٹیریاز کو چن چن کر مارا جاتا ہے تو ان کی اس بات پر وہاں پر کہکہ لگا اور اس دوران وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایسا تور صاحب بھی انہوں نے بھی جوائن کر لیا تھا اور انہوں نے شاید یہ آخری آخری پارٹ جو ہے اس کو سنا تھا اور اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کیا ہوا کیا نہیں ہوا مجھے ایک دوست نے صدیق جان صاحب کا ایک ٹویٹ بھیجا جس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ آج معلوم ہوا ہے کہ سردار تارک مسعود صاحب نے کچھ صافیوں سے یا یوٹیوبر سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں مزایر نکوی کو جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا اور بیکٹیریاز کی بھی انہوں نے وہاں پر شاید اپنے ٹویٹ میں بات کی تھی مجھے اب صحیح سے یاد نہیں ہے مگر یہ بیسیکلی انہوں نے کانسٹیوٹ کیا اور جو کہ مس کانسٹیوٹ تھا اور بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ انہوں نے خود سے نہیں کیا بلکہ انہوں نے ان تک یہ بات پہنچی بزریہ اسطور کے کیونکہ اسطور صاحب نے اس سے قبل ایک وی لاگ کر دیا تھا اور اس وی لاگ کے اندر انہوں نے یہی بات یہ جو واقعہ ہے اس کو رپورٹ کیا تھا اور اس میں انہوں نے شاید مس کانسٹیوٹ کیا اور جو معاملہ تھا جو بات متی اللہ جان سے منصوب کی جا رہی تھی انہوں نے وہ بات جسٹس مظاہر نکوی سے منصوب کر دی میں یہاں پر واضح کر دوں کہ میں کوئی جسٹس اردار تارک مسعود کا بہت بڑا فین نہیں ہوں نہ میں ان کا بہت بڑا حامی ہوں مگر جو فیکٹس ہیں ان کو بیان کرنا بڑا ضروری ہے اور ہم سے پہلے غلطی ہوئی ہے کہ ابھی تک ہم نے یہ فیکٹس آپ کے سامنے نہیں لکھے تھے اور اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے یہ جو ٹویٹ ہے یہ کافی دیر کے بعد میری نظروں کے سامنے آیا اور اس کے بعد ہم اس قدر مصروف ہو گئے کہ اس ویڈیو کے لیے وقت نہیں ملا کہ اس بات کو بھی اڈریس کیا جائے بہرحال اب کل ہوا یہ کہ جب جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کا جواب میری آنکھوں کے سامنے آیا اور اس جواب میں انہوں نے بھی اس واقعے کا حوالہ دیا جو کہ دراصل ہوا ہی نہیں تھا تو اس پر مجھے یہ لگا کہ یہ وضاحت کرنا اب بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس روز جب وہاں پر ہم موجود تھے اول تو جسٹس سردار تارک مسعود ہوں جسٹس ہتر من اللہ ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں ایون جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی ہوں یہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں اور سپریم کورٹ تک ایلی وائٹ ہو کر آئے ہیں تو یہ اتنے سادہ اور اتنے معصوم نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں اس طرح پبلیکلی کریں گے اور وہاں پر جہاں پر صافی ہو اس طرح کی بات کون سا جج کرے گا تو ایسی بات ہوئی ہی نہیں تھی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کا اس تقریب علف برداری میں جہاں تک میں گواہ ہوں کوئی ذکر بھی نہیں ہوا اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کو گو کہ میں تلاش ضرور کرتا رہا ہوں کیونکہ میں نے ان سے ایک دو سوال پوچھنے تھے بیسیکلی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ شاید وہ اپنی پیٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں اگنس سپریم جوڈیشن کونسل اور جو شوکاز نوٹس ان کو جاری ہوا ہے یا نہیں یا پھر اس کا جواب دینے جا رہے ہیں یہ کچھ سوالات تھے جو میرے دل میں ذہن میں تھے میں پوچھنا چاہ رہا تھا مگر اس روز جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی اور جسٹس اجازل احسن دو ایسے ججز سائبان تھے جو اس تقریبی علف برداری میں موجود ہی نہیں تھے اور جہاں تک بات ہے جسٹس اردار تارک مسعود کی تو انہوں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کا ذکر نہیں کیا تھا وہ بیکٹیریا کی جو بات ہو رہی تھی وہ بیکٹیریا بھی خود کو متی علاجان صاحب نے کہا تھا اور اس کے اوپر ایک جملہ جسٹس اردار تارک مسعود نے کہا اس سے یہ ایک ایسا مس کونسٹیوٹ کیا گیا کہ بلکل ہی تاثر غلط بن گیا اور ایسے لگنے لگا کہ شاید انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف میں نے سوچا کہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں کیونکہ اب کیونکہ یہ ایک ایسے جواب کا حصہ بن چکا ہے جو ان کا اپنا کیس ہے جو بڑا سٹرانگ کیس جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے اپنیٹلی بلڈ کیا ہے اگینس سپریم جیوڈیشنل کونسٹل اور اگینس ڈیٹ بائس جو تین فاضل ممبران ان کے اگینسٹ ان کے بقول رکھتے ہیں اس سب پہرائے میں اگر یہ ایک چیز جو کہ بیسیکلی ہوئی ہی نہیں ہے اس کو بھی جواز بنا کر ایک فاضل جاج صاحب پیش کر رہے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا کیس اس سے کمزور ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ یہ چیز ریکارڈ پر آپ کے لیے لے کر آئیں اور اب معاملہ جو ہے وہ سپریم جیوڈیشنل کونسٹل کی کورٹ میں ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس جواب کو کس طرح رپلائے کرتے ہیں اس پر بہت سے لوگ جو ابھی میری بات ہوئی ہے مختلف لوگوں سے وہ یہ سمجھتے ہیں جو قریبی ہیں یا ان کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ is not going to recuse himself اور نہ ہی جسٹس سردار تارک مسعود اور جسٹس نئیم افوان recusal کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ ماضی میں جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدر عارف علوی نے ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا تھا اور ایک شوکاز نوٹس اس وقت کے چیف جسٹس جسٹس عاصف صحید خوصہ نے ان کو جاری کیا اور اس شوکاز نوٹس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کیا ایک عدالت بنی اس عدالت پر اعتراض کیا دو فازل ممبران پر جن میں سے بلکہ وہ دونوں فازل ممبران آج کوئنسیڈنٹلی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں جسٹس سردار تارک مسعود اور جسٹس اجازو لحسن ان دونوں نے خود کو بینچ سے ریکیوز کیا تھا اور ان کی اوپر جو انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا وہ یہ اٹھایا تھا کہ ایک فازل جج جو ہیں جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہی نہیں ہے اگر میرے خلاف فیصلہ آتا ہے اور مجھے ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ چیف جسٹس بن جائیں گے وہ ہیں جسٹس سردار تارک مسعود اور اسی طرح دوسرے جج ہوں گے جسٹس اجازو لحسن جن کا ٹینیور بڑھ جائے گا بطور چیف جسٹس تو انہوں نے ان پر اعتراض اٹھایا جسٹس اجازو لحسن ریلیکٹنٹ تھے بٹ جب جسٹس سردار تارک مسعود نے خواہش کا اظہار کیا بینچ سے الہدگی کا تو پھر مجبورا جسٹس اجازو لحسن کو بھی الگ ہونا پڑا having said that دو فاضل ججز نے آپ کے کہنے پر ریکیوز کیا تھا اب جب ایک اور جج جن کے خلاف ریفرنس یا شکایات آئی ہیں وہ آپ پر اگر اعتراض کر رہے ہیں تو مورل ابلیگیشنز آپ پر بھی آتی ہیں وہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اختیار اس جج کا ہوتا ہے جس پر اعتراض ہوتا ہے کہ اس نے آیا ریکیوز کرنا ہے یا نہیں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ جب ایک شخص پر جج پر اعتراض ہو جائے تو وہ جج خود کو الگ کر لے بس یہ مورل چیزیں ہوتی ہیں کچھ کنونشنز ہوتی ہیں اور ماضی میں جو کچھ ہوتا آیا ہے اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ سب کچھ جو ہے اب بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے جو اپنا جواب تیار کرایا ہے یا جواب تیار کیا ہے اس سے انہوں نے کم از کم تو سم ایکسٹینٹ باندھ دیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلائے جائے گا اور اس اجلاس میں ان کے اس جواب کا جائزہ لیا جائے گا اور جو انہوں نے ڈاکومنٹس ڈیمینڈ کی ہیں وہ ڈاکومنٹس ان کو ہو سکتا ہے پروائیڈ کر دیے جائیں مگر جہاں تک ریکیوزل کی بات ہے وہ ابھی تک کہ وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں اور جس طرح کہ انہوں نے گراؤنڈز لیے ہیں اپنے اس جواب کے اندر اس سے بضائر نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے اور جب سپریم کورٹ میں اوپن کورٹ میں سماعت ہوگی تو پھر آبیسلی وہ فاضل ججز صاحبان جن پر آلریڈی ریکیوزل کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ تو شامل نہیں ہوں گے اور یہ بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے جسٹس منصور علی شاہ پر بھی وہ اعتراض کریں اور اب اگر لیٹسے جسٹس قاضی فائز اسے ریکیوز کرتے بھی ہیں جسٹس سردار تارک مسعود ریکیوز کرتے ہیں جسٹس نیم افغان ریکیوز کرتے ہیں لیٹسے فرد آرگیومنٹ سیکھ اگر یہ ریکیوز کر بھی جائیں تو اس کے بعد کون سنے گا اگر اوپن کورٹ میں وہ سماعت نہیں ہوتی تو پھر سپریم جو ڈیشل کونسل میں جو ان کے بعد جو سینئر ججز ہیں وہ آئیں گے ان میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں جسٹس منیب اختر ہیں اور جسٹس اجازہ الہیسن آل ریڈی از دیر اور جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں ان میں پھر جسٹس نیم افغان کی جگہ ہو سکتا ہے جسٹس آمیر فاروق مگر جسٹس آمیر فاروق بھی اس آڈیو لیکس کمیشن کا حصہ تھے جو جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کی مبینہ آڈیو کی تحقیقات کے لیے قائم کیا گیا تھا اور اسی جواز اسی کو جواز بنا کر ہی جسٹس نیم افغان پر بھی اعتراض کیا گیا ہے تو اب معاملات جو ہیں وہ اتنے آسان نہیں اتنے سادہ نظر نہیں آرہے مگر بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دو ہفتوں کے اندر جو جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی ہیں ان کے خلاف فائنڈنگ آ سکتی ہیں لیکن نظر یہی آرہا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا اور اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد پھر تنقید کا ایک بازار جو ہے وہ گرم ہوگا ان لوگوں کے خلاف جو جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کو ان کو باہر نکالیں گے سپریم کورٹ آف فاکستان سے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا جسٹس مزاہر علی اکبر یا جسٹس سردار تارک مسعود ہوں یہ اب ان کی اوپر منحصر ہے کہ وہ اب اس کاروائی کو آگے کیسے لے کر چلتے ہیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کو یاد ہوگا جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا تھا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نہ صرف اپنے ہاؤس کو یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور ان کے اوپر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ باعث کا الزام لگایا تھا اور ان کی انٹینشنز کو انہوں نے کریدہ تھا انہوں نے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی فوجی اسٹیبلشمنٹ ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا تھا اس وقت کے وزیراعظم اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا تھا اور ان پر بھی تنقید اور کافی کھل کر تنقید کی تھی اور بتایا تھا کہ ان کے خلاف ریفرنس دائر کیوں کیا گیا ہے جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی نے ابھی تک حیران کن طور پر اس چیز کو ایڈریس ہی نہیں کیا کہ یہ ریفرنس دراصل دائر کیوں کیا گیا ہے یا کیوں کروایا گیا ہے یا اس کے پسے پردہ حقائق کیا ہیں انہوں نے اس جانب ابھی اشارہ نہیں دیا اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ جسٹس مزاہر علی اکبر نہ صرف جسٹس قاضی فائز عیساد جسٹس سردار تارک مسعود یا جن جن پر انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے ان پر اعتراض اٹھائیں گے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لے سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں جو ان کے قریبی ہیں جو ان کے حامی ہیں جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کہے کہ ان کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف سپریم کورٹ سے نہیں ہو رہا اس کے پیچھے اور بھی بہت سے لوگ ہیں بہت سے طاقتور لوگ ہیں اور اگر ایسا ہے اور ایسا وہ سمجھتے ہیں تو کیوں کر وہ ان کو ایڈریس نہیں کر رہے اور کیوں کر ان پر اعتراض نہیں اٹھا رہے اور کیوں کر اس بنیادی چیز کو ایڈریس نہیں کر رہے جس جو بیسک محرک ہے اس ریفرنس کی ان کے خلاف کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کے خلاف جو ریفرنس ہے یا جو شکایات ہیں ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے ہاتھ ہے یا نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے قریبی لوگ اگر یہ بات کرتے ہیں نیجی محفلوں میں تو کم از کم پھر جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کو بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ایلیفنٹ ان در روم اس کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر سوالات ان پر بھی اٹھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اب بیچ بیچ میں یہ چاہ رہے ہوں کہ ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے ہو جائیں بہتر ہو جائیں اسی وجہ سے وہ ابھی اس طرف نہیں جا رہے اور جب ان کو یہ لگے گا کہ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر شاید وہ ان کو بھی ایڈریس کریں اور ان پر بھی اعتراض کریں مگر بظاہر ابھی تک تو نظر یہی آ رہا ہے کہ جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی جو ہیں وہ بڑے پھونک پھونک کر قدم لے رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے اپنی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی نہیں بتائی کہ کون کون ان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے بہت سے لوگ دعوے کر رہے ہیں کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ بڑی تگڑی قسم کی لیگل ٹیم ہے مگر ابھی مزید کنفرمیشن ہونے کے بعد ہی آپ کو بتائیں گے کہ وہ تگڑی ٹیم کون سی ہے یا پھر خود ہی جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی بطور ایک فوجداری کے بہت بڑے وکیل رہے ہیں یہ اور بڑے مانے ہوئے وکیل رہے ہیں جج بھی بڑے امدہ ہیں فوجداری کی جہاں تک بات ہے کرمینل کیسز کی جہاں تک بات ہے سنت سمجھے جاتے ہیں اور اپنا کیس خود بھی یہ لے کر آگے چل سکتے ہیں مگر بہتر یہی ہوتا ہے جج سائبان کے لیے جب ان کے خلاف کیسز ہوں تو وہ کسی اچھے وکیل کو ہائر کرتے ہیں جیسے مازی میں جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی نے جب ان کے خلاف ریفرنسز آئے تھے تو مخدوم علی خان صاحب اور خواجہ حارس دونوں کی خدمات حاصل کی تھی اب کی بار دیکھتے ہیں وہ کن کی خدمات حاصل کرتے ہیں اور اگر جو جج سائبان ہیں ان کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان کے جواب میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اب سپریم جوزیشل کونسل کا اجلاس بلاتے ہیں تو وہ کب بلاتے ہیں یہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہوگی کیونکہ اس اجلاس میں نہ صرف جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا جانا ہے بلکہ آپ کو معلوم ہوگا جسٹس اردار تارک مسعود کے خلاف جو شکایت ہے آمنہ ملک نامی ایک خاتون کی جو لاہور سے جن کا تعلق ہے اور وکیل بھی ہیں ان کو بھی عدالت نے نوٹس جاری کر رکھا ہے اور اسی طرح کچھ دیگر بھی شکایات ہیں تو عدالت نے یا سپریم جوزیشل کونسل نے اپنا اجلاس تو بلانا ہے جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کی سال دو ہزار بیس میں ایلیویشن ہوئی تھی بطور سپریم کورٹ جج جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈائسینٹنگ نوٹ لکھا تھا انہوں نے نہ صرف ان کی سپریم کورٹ میں ایلیویشن کی مخالفت کی تھی بلکہ اپنا ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ یہ موضوع نہیں ہے سپریم کورٹ کے جج کے لیے کیونکہ انہوں نے سابق جو فوجی آمرت پرویز مشرف ان کے خلاف جو سپیشل کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو نہ صرف کل ادم قرار دیا بلکہ اس عدالت کو بھی غیر آئینی قرار دیا تھا یہ ان کا جو ڈائسینٹنگ نوٹ ہے یہ جسٹس مزاہر علی اکبر لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی جو کاروائی ہے وہ جب سیکٹری جوڈیشل کمیشن کو لکھا کہ تین نومیمبر کو یہ بتا رہے ہیں جو اس روز ان کی ایلیویشن سے متعلق جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا اس میں تھیں اس کے جو منٹس آف دھا میٹنگ تھے اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اختلافی نوٹ تھا وہ انہیں فراہم کیا جائے انہوں نے اپنا جواب تیار کرنا ہے اس پر انہیں جواب نہیں دیا اور پھر چار نومیمبر اور چھے نومیمبر کو ریسپیکٹیولی انہوں نے مزید جو ریمائنڈرز ہیں وہ بھیجے جوڈیشل کمیشن کے سیکٹری کو مگر انہوں نے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام تر معلومات فراہم کرنے سے انکار کر دیا اور وجہ یہ بتایا کہ جو جوڈیشل کمیشن کی کاروائی ہوتی ہے وہ ان کیمرہ ہوتی ہے اور اس کو پبلیکلی شیئر نہیں کیا جا سکتا تو یہاں پر جسٹس مزید علی اکبر نکوی کہہ رہے ہیں کہ ایک جانب جہاں پر میں ایک متاثرہ فریق اپنا جواب تیار کرنے کے لیے آپ سے ایک ان کیمرہ اجلاس کی منٹس مانگ رہا ہوں آپ مجھے نہیں دے رہے دوسری جانب میرے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کاروائی کر رہی ہے اور وہ بھی ان کیمرہ کاروائی ہے اس کا اعلامیہ کیوں کر جاری کیا جا رہا ہے اس کا بظاہر مطلب یہی نظر آتا ہے کہ آپ میرا میڈیا ٹرائل کرانا چاہتے ہیں بڑا ایک سٹرانگ آرگیومنٹ لیا ہے جسٹس مزید علی اکبر نکوی نے اور دیگر بھی کئی انہوں نے سٹرانگ آرگیومنٹ لیا ہے آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ان کے ان آرگیومنٹ سے کس حد تک سہمت ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ